دنیا پر مڈرا رہا ایک اور خطرہ کرونا سے بھی زیادہ خطرنا کرونا مہماری نے ایک سال کے بھیتر جو تباہی مچائی ہے اس نے کئی دیشوں کو پرباد کر دیا تو کرولوں لوگوں کی سانسیں چھین لیں جس کے بعد دنیا بھر کے ویکیانکوں نے تیزی سے کرونا کی ویکسین پر کام کیا اور اب ویکسینیشن تیزی سے ہو رہا ہے جسے کرونا مہماری کو خرائے جا سکے لیکن کرونا کے جانے بھر سے خطرہ ٹلا نہیں ہے کرونا کے اس بھائیوے دور کے بیچی ویکیانکوں نے ایک ایسی چتاونی جاری کی ہے جس نے دنیا بھر کی نیند اڑا دی ہے دراصل حالی میں ویکیانکوں نے چتاونی دی کہ اگر انسان پشیوں کے آواز کے ساتھ چھڑھانی کرتا رہا تو ڈیسیز ایک سے ساڑھے سات کروڑ لوگ مر سکتے ہیں یہی نہیں ہر پانچ سال میں ایک بار مہماری فیل سکتی ہیں ویکیانکوں نے صاف طور پر چتایا ہے کہ یہ مہماری پلیک کے کہر سے بھی خطرناک ہوگی جسے ایک وقت میں سب سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے دنیا بھر میں ہوئی ترازدی کو لے کر شود کر رہے ویکیانکوں نے کہا کہ انسان دنیا بھر میں پرکرتی کے ساتھ کھلوال کر رہا ہے جس سے پشنوں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے انسان میں پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ان ترازدیوں پر شود کر رہے ویکیانکوں میں سے ایک ڈاکٹر جوسف نے کہا کہ اس طرح کی ترازدیوں کے پیچھے انسان کی بھاری گلتی ہی سب سے بڑی وجہ ہے انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پشنوں کے آواز میں گھسپیٹ کر رہا ہے پرکرتی کے بنائے گئے نیموں سے شڑخانی کرتا ہے شود میں کہا گیا ہے کہ دکشن پوروی ایشیا دکشنی اور مد ایفریقہ ایمیجان ندی کے آس پاس اور پوری آسٹریلیا میں نئی مہماری فیلنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اس کا ترک دیتے ہوئے ڈاکٹر جوسف نے کہا کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کھیتی کے لیے بہت تیزی سے ونوں کو کٹا جا رہا ہے تو وہیں کھنن اور آدھار بھوٹ ڈھانچہ ویکاس کے ساتھ ساتھ ون نے جیووں کا دوہن بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے جس سے پشنوں سے بیماریوں کے انسانوں میں جانے کے لیے بہت اچھا ماحول بنتا ہے اور پھر ایک ایسی ترازدی آئے گی جو اتحاس میں سب سے بہیاوے ہوگی انسان جب کورونا اور پلیک جیسی بیماریوں سے گھر جاتا ہے اور موت ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو انسان پرکرتی سے چھڑکھانی کرنے سے توبہ کرتا ہے لیکن جیسے ہی سب سامانے ہو جاتا ہے پھر سے ان جنگلوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے وہ پرکرتی سے کھلوار شروع کر دیتا ہے ایک اور مہماری کر رہی انتظار بس ایک گلتی اور تگلہ وار ہر کوئی جانتا ہے کہ اب تک جتنے بھی مہماری ہیں انسانی بستیوں کو جال کر رکھ دیا ہے اور مانف سب بیتا کو سب سے گہری چوٹ پہنچائی ہے وہ سب جانوروں سے انسانوں تک پہنچی ہے اور یہ سب پرکرتی سے چھڑکھانی کی وجہ سے ہوا ہے ایسے ویگینکوں کی یہ چھتاونی کو لوگوں کو گم بھیڑتا سے لینا چاہیے ویگینکوں نے یہ چھتاونی ایسے وقت پر دی ہے جب ویشو سواس سنگٹھن نے چین میں کورونا واریس کو لے کر چانچ کی ہے لیکن اب ویگینکوں نے آشنکہ جتائی ہے کہ انسان کورونا کی طرح ہی ایک اور مہماری کے مہانے پر کھڑا ہے اور اس مہماری کا پرنام اتنے خاطک ہوں گے کہ نئی مہماری کی چپیٹ میں کرولوں لوگ آ سکتے ہیں اور جان جانے کا جو سلسلہ شروع ہوگا اسے روک پانا بڑا ہی مشکل ہوگا دراصل پرتسٹک پترکہ نیچر میں چھپے شود میں پریاورنی شود کے وششک ہے ڈکٹر جوسف سیٹل نے دہ سند سے کہا کہ پشنوں سے سنکرمن کے انسانوں میں فیلنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دکشن پوروی ایشیا دکشنی اور بند افریقہ ایمیجان ندی کے اسپاس اور پوروی آسٹریلیا کے نلاکوں میں جو لوگ سب سے زیادہ رہتے ہیں ان کے اندر نئی مہماری فیلنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وائلانسین پترکہ میں چھپے ایک سمپادگیہ میں چتاونی دی گئی ہے کہ کرونا وائرس انتیم ہیلڈ ایمرجنسی نہیں ہے اور سب سے خراب بھی نہیں ہے جلوائیو پریورتن نے انسانی سببیتہ کے لیے اسطرطوں کا سنکٹ پیدا کر دیا ہے تو سب ہی لوگ ایک جوٹ ہو گئے تھے ساتھ ہی شود میں سالہ دی گئی ہے کہ پریوروں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی خلاف بھی ایسے ہی ایک جوٹتہ کی ضرورت ہوگی